یہی گیس کا باطلہ ایک سمینے ہم ہجار روپے میں بڑھا رہے تھے ابھی دو ہجار روپے کا بڑھا رہے ہیں دو دس کا تھا ابھی پین سو پچیس کھا رہے ہیں بہت سارے اگر موتے گنوانے جائیں گے نا سر بہت سارے موتے ہیں سموں سے بیچنے والے کا یہ درد بتاتا ہے کہ سال دوہزار بائیس میں مہنگائی نے پبلک کا کیا حال کیا اور سال دوہزار تیش کی شروعات بھی مہنگائی کے گفٹ کے ساتھ آئی ہے ایک جنوری دوہزار تیش کو کمرشل سیلنڈر کی نئی قیمتیں زاری کی گئی اور پچیس روپے کی بڑھوتری کی گئی ہے جس کے بعد ریسٹورینٹ میں کھانا پکانا مہنگا ہونے والا ہے اور اس کا اثر کھانے کی قیمتوں پر بھی پڑھ سکتا ہے پچیس روپے کی بڑھوتری کے بعد کمرشل سیلنڈر کی دلی میں قیمت ایک ہزار سات سو انہتر روپے ممبئی میں ایک ہزار سات سو اکیس روپے کولکتہ میں ایک ہزار آٹھ سو ستر روپے اور چرنئی میں ایک ہزار نو سو ستر روپے ہو گئی ہے سال دوہزار بائیس میں کمرشل سیلنڈر کی قیمتوں میں کل ملا کر ایک سو ترے پن روپے پچاس پیسے کی بڑھوتری ہوئی تھی اور اس وجہ سے لگاتار ریسٹورینٹ میں کھانا بھی مہنگا ہوا اور سال دوہزار تیش کی شروعات بھی کچھ الگ نہیں ہے کیا آپ کو بڑھتی مہنگائی پر سال دوہزار تیش میں لگام لگنے کی امید ہے اور مہنگائی سے آپ کی زندگی میں کیا اثر پڑا ہے کمنٹ باکس میں پری رائز ضرور دیں